اسلام علیکم تو ایک مثال ہے جنہیں لہور نہیں ویکھیا اور جمعہ ہی نہیں اور میرے خیال میں جس نے لہور میں آکے لہور بروسٹ نہیں کھایا اس نے دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی تو اسی چیز کو بدے نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے لیے آج ایک ایسی ریسپی لے کے آئی ہوں کہ اگر آپ بنائیں گے ٹرائے کریں گے تو یقین کریں اس کے بعد آپ کبھی بھی بزار سے بروسٹ نہیں کھائیں گے اور KFCB کی سمجھیں یہ ریپلیسمنٹ کہی جا سکتی ہے جو کہ اتنی مزی کی ریسپی تھی اس میں ایک ایسی ٹپ ہے جو کہ میں ویڈیو میں آپ کو آگے چل کے شیئر کروں گی جس سے اس کا ٹیسٹ جو اس کی چکن کی ہڈی تک جائے گا اس میں تمام جو سپائسز کا بلینڈ ہے پروپرلی اس میں اس کا ٹیسٹ آئے گا چکن پروپر جوسی اور ٹینڈر بنے گا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ہاف کیجی چکن لیا تھا جو کہ میں نے لیگ اور تھائے کا پورشن لیا اس کو بڑے پیسز میں نے کٹ لیا تھا اس کی میرینیشن کے لیے ہاف ٹیبل سپون کٹی بھی پیسی بھی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک لیا تھا ٹو ٹیبل سپون سویا سوس ٹیبل سپون سرکہ ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے چلی گارلک کیچپ ڈالی تھی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ سمپل کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے آلیو آل لیا تھا اور آلیو آل ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ میرینیشن پروپرلی چکن کے پر لگی رہتی ہے تو یہاں پہ ٹو ٹیبل سپون میں نے دہی لیا تھا ہاف کپ دودھ میں میں نے اس کو مکس کر لیا تھا اور مکس کرنے کے بعد بیچ میں ڈالا تھا یہ جی ایک ایسی ٹپ ہے جس سے آپ کا چکن پروپرلی جوسی بنے گا ٹینڈر بنے گا اور اس کی جو میرینیشن ہے جو سپائیسز ہیں وہ بلینڈ پروپرلی چکن میں جو ہے وہ ابزورب ہوگا اور اس کا جو پروپر ٹیسٹ ہے یہاں پہ جو چکن کو میں نے اس طریقے سے ہاتھ ہوگی میں دے سے اس کے اندر ڈال کے اس کو میرینیشن ہونے کے لیے رکھنا ہے کم سے کم دو گھنٹے اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے میرینیشن کو کر کے فریزر میں ایک گھنٹہ کم سے کم آپ رکھتے ہیں اس کی جو ڈرائی کوٹنگ کیار کی تھی وہ میں نے آٹھ چمچ لیے تھے سفید میدے کے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے کٹی پیسی بھی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون میں نے کالی مرچیں ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے گارلک اور جنجر پاودر ایڈ کیا تھا اور اس طریقے سے ان سب چیزوں کو میں نے میکس کر لیا تھا اور ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر میں نے نمک ڈالا تھا یہاں پہ جی چکن لینا ہے اس کی ڈرائی کوٹنگ جو ہے اس کے اندر اس کو ڈپ کرنا ہے ایکسیسیف کوٹنگ ہاتھ کی مدد سے اس طریقے سے اس کی ہٹا دینی ہے اس کے بعد چل جو ہے وارٹر لینا ہے بلکل تھنڈا پانی لینا ہے اس کے اندر ایک بار اس کو ڈپ کرنا ہے اس میں ڈپ کرنے کے بعد اپنی ڈرائی کوٹنگ میں دوبارہ سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے اور اچھے طریقے سے اسے جو ہے اس کی آپ نے جو ہے وہ کرمبل کرمز بنانی ہے اس کے کئی تھوڑی سی جو ہے وہ موٹی کوٹنگ ہو یہ پروسس آپ دو بار بھی رپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہیوی کوٹنگ چاہ رہے ہیں ادھوئیس اسی طرح وان ٹائم اس کو رپیٹ کرنا ہے آئل کو یہاں پہ جو ہیٹ کا پروسس ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے آپ نے آئل گرم کر لینا ہے اس کے بعد بلکل فلیم سلو کر دینا ہے اور سلو فلیم پہ اس کو پندرہ منٹ کے لیے کوک کر دینا ہے اس کی سائیڈز جو ہیں وہ آپ نے چینج کرتے رہنا ہے دو سے تین منٹ بعد پندرہ منٹ اس کو کوک کرنا ہے سلو فلیم پہ ہلکی آنچ پہ تاکہ پروپرلی چکن اندر تک جو ہے وہ کوکٹ ہو اس میں تمام جو ہمارے مثالہ جاتے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے کوکو کیونکہ میں نے اس میں جو ہے وہ لال مرچے ڈالی ہیں سام ٹائم کیا ہوتا ہے کہ میں اگر بزار وغیرہ کا بھی بروسٹ وغیرہ کھاؤں تو اس میں جو ہے وہ کچھی مرچے موں میں آ رہی ہوتی ہیں بڑا وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے تو اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ایک آپ کی میری نیشن کی ٹائمنگ دوسرا آپ نے اس کو جو ہے جو دودھ اور دہی ڈالیں گے تو وہ جو ایکسٹرا سپائسز آتی ہیں کچھی وہ نہیں آئیں گی یہاں پہ جی دیکھیں ہمارا چکن پروپرلی گلہ تھا ایک ایک جو ہے وہ مسالہ نمک اور مرچ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اندر تک آ رہا تھا اور اس کے جو کوٹنگ تھی وہ بھی بہت تھک نہیں تھی بہت لائٹ نہیں تھی اور بہت ہی مزے کا جوسی اور ٹینڈر بنا تھا امید کرتے ہیں جی آج کی ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اس کو فرنڈز میں شیئر کر دیں ہمارے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں گیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں یہاں پہ میں نے ایک ڈپ سوس بنائی تھی جس کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا تھا تو اگر آپ اس کی ریسپی جانا چاہ رہے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتائیں ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ